ایک ڈالر کی قیمت انڈیا روپیز میں کتنی ہوتی یہاں پر ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو اگر آپ ایک ڈالر کی قیمت انڈیا روپیز میں جاننا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو کسی بھی براؤجر کو اوپن کر لینا ہے اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر ایک ڈالر کی ویلیو ابھی کتنی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر دیکھی براؤجر کو اوپن کر رکھا ہے اور میں نے جو سرچ کیا ہے وہ ہے ڈالر ٹو آئین آر تو آپ کو ڈالر ٹو آئین آر ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے تو اس طریقے کا جو بیلیو ہے وہ یہاں پر نکل کے سامنے آ جاتا ہے تو آج کے دن جتنی بھی بیلیو یہاں پر چل رہی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دن جو بیلیو ہے وہ ہے تیرہ سی روپیز تیریس پیسے تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہاں سے بیک جاتا ہوں اور آپ کو کسی بھی براؤجر کو اوپن کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم سٹارٹنگ میں جائیں گے جیسے کی کرو میں یا پر گوگل ہے کسی بھی براؤجر کو آپ اوپن کر لیں اور اس پر ٹیپ کریں تو یہاں پر اس طریقے کا جو انٹر فیس ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر ڈالر ٹو آئین آر یہاں پر دیکھ لیجئے ڈالر ٹو آئین آر ٹائپ کیا ہے اور اس کو سرچ کر لیں گے تو جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو کچھ ہی سیکنڈز میں یہاں پر دیکھیں جو اس کا ریجلٹ ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ابھی بیلیو چل رہی ہے ایک ڈالر کی انڈین روپیز میں تو وہ ہے ایک ڈالر کی بیلیو انڈین روپیز میں تیرہ سی روپے تیئیس پیسے ہے آج کے دن اور آج ڈیٹ کیا ہے انیس سیپٹیمبر انیس سیپٹیمبر کے دن جو ابھی ڈیٹا ہے وہ یہ نکل کے سامنے آیا ہے اور اگر آپ سیمپلی اس کو کنبرٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہاں پر نینچے کی طرف جائیں گے تو یہاں پر کنبرٹ کا آپسن بھی ہے یہ دیکھیں یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈالر اور انڈین روپیز لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ایک روپے کی بیلیو ابھی تیرہ سی روپے تیئیس پیسے ہیں اگر آپ کسی آدھر کنٹری کی بیلیو جاننا چاہتے ہیں کہ انڈین روپیز میں اس کنٹری کی بیلیو کتنی ہے تو یہاں پر unit estates کی جگہ ہے اس کنٹری کا نام سیلیکٹ کر لیں تو یہاں پر ہم اس پر ٹیپ کریں گے اور یہاں پر دیکھئے کسی بھی ادھر کنٹری ہے اس کی ہم کرنسی یہاں پر سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے جیسے کی انڈونیشن روپی ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے جو انڈونیشن روپیز کی بیلیو پوائنٹ جیرو جیرو فائی پور ہے انڈین روپیز کی مقابلے تو بہت ہی کم ہے اور اگر ہم ایراغ کی دینال کی بات کریں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ جیرو سکس پور ہے تو یہاں پر انڈین روپیز کا بھی مضبوط ہے ان کرینسی کے آگے بھائی اگر ہم ایمنی ریال کی بات کریں تو یہاں پر دیکھئے پوائنٹ تھری تھری تو یہاں پر انڈین روپیز بہت ہی مضبوط ہے تو یہاں پر آپ کسی بھی کنٹریز کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر نکال سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر سبھی دیس کی جو کرینسی ہے ان کا یہاں پر نام دیا گیا ہے ان کو سیلیٹ کر کے آپ کسی بھی کنٹریز کا جو ڈیٹا ہے کرینسی میں وہ نکال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی جو ڈیٹا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں سے اگر آپ پھر سے ڈالر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہاں پر یونائیٹیڈ اسٹیٹس کا جو ڈالر ہے وہ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور جو ڈالر کی بھیلی ہوئے وہ پھر سے یہاں پر نکال کے سامنے آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ جیسے لاشٹ پائیو ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کرینسی کا بیلیو سنے وہ فلیکچویشن رہتا ہے تو مطلب کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں ہر دن تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور یہ جو فلیکچویشن ہے وہ کچھ کونٹ میں ہی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لاشٹ فائیو ڈیز کا دیکھیں تو یہ دیکھئے اس کی جو بیلیو تھی ڈالر کے مقابلے قریب پہنچ دن پہلے تیرہ سی روپے تین پیسے تھی جو کی اب تھوڑی بڑھ کر تیرہ سی روپے تیئیس پیسے تک پہنچ چکی ہے بہنیر کا ڈیٹا دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی بینٹی نائن تھا جو کی ابھی بڑھ کر اتنا ہو چکا ہے اور یہاں پر مطلب تھوڑا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اسے نہیں بھول سکتے ہیں ہم کی سی بینٹی نائن تھا کیونکہ اس کا جو مومنٹم ہے وہ ہوتا رہتا ہے وہ ہی فائیو ڈیر کا دیکھیں تو فائیو ڈیر میں ہمیں بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو سی بینٹی کے آس پاس ویلیو تھی فائیو ڈیر پہلے جو کی اب بڑھ کر تیرہ سی کے پاس پہنچ چکی ہے بہنی میکس کا دیکھیں تو یہاں پر انیس سو پنچان نوے تک کا جو ڈیٹا ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی بیلیو انیس سو پنچان نوے میں ایک تیس روپے تھی جو کی اب لگبک تین گناہ ہو چکا ہے تو اس طرح کیسے آپ کئی سالوں کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں اور بندی کا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آسانی سے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر بہت ہی سمپل پروسس ہے اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آکر بھارت کا جو روپے ہے اس کی بیلیو ڈالر میں کتنی ہے تو اگر ہم ایک ڈالر کماتے ہیں یوٹیوب سے یا پھر کسی بھی سورس سے تو یہاں پر کنبٹ ہو کے قریب تیرہ سی روپے تئیس پیسے مل جائے گا لیکن جیسی کنبٹ ہوتا تو کچھ پیسے چارج بھی لگتا تو یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ قریب تیرہ سی کے اس پاس آپ کو اس میں مل جائے گا تو دوستو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مڑوا ہے